جاتی ہے اور یہ پریزیٹیشنز عام طور پہ اکثر آپ نے لیکچرز کے اندر سپیکرز کو دیکھا ہوگا کہ وہ آرڈینز کو جب لیکچرز ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ملٹی میڈیا پریزیٹیشن چل رہی ہوتی ہے اس طرح کی پریزیٹیشنز عام طور پہ پاورپنٹ پہ ڈیزائن ہوتی ہے پاورپنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ مائکس آف آفیس 2007 کے فولڈر کے اندر ہم مائکس آف آفیس پاورپنٹ 2007 پہ کلک کرتے ہیں پاورپنٹ سٹارٹ ہوا ایک طریقہ یہ ہے اس کو لوٹ کرنے کا دوسرا سٹارٹ رن اور رن میں جا کر ہم لکھتے ہیں پاور پی اینٹی اوکے کرتے ہیں پاورپنٹ ہمارا سٹارٹ ہو گیا جب ہم پاورپنٹ کو آن کرتے ہیں تو سب سے ٹاپ پہ پرڈکٹ کا نام اس کے بعد سیون ڈیفرنٹ ٹیپس جس میں ہوم انزرٹ ڈیزائن اینیمیشن، سلائیڈ شو، ریویو اور ویو کے ٹیپ شامل ہے ہر ایک ٹیپ کے اندر ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم پریزیٹیشنز کو مزید اٹریکٹیف اور خوبصورت بنا سکتے ہیں آفیس آئیکون ہمیں نظر آ رہا ہے اس آفیس بٹن کی مدد سے ہم اپنے بیسک تمام آپریشنز پر فارم کر سکتے ہیں تو سٹپ با سٹپ ہم ان تمام چیزوں کو دسکرس کرنے کی کوشش کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں آفیس بٹن کی مدد لیتے ہوئے ہم لوگ ایک نیو پریزیٹیشن اوپن کر سکتے ہیں ہم وہ پریزیٹیشنز جو ہم نے پہلے سے بنائی دی ہے اوپن کی مدد لے کر ان پریزیٹیشنز کو مہ آسانی سے اوپن کر سکتے ہیں اگر میں اپنی پریزیٹیشن کو سیف کرنا چاہتا ہوں تو میں سیف کر سکتا ہوں جبکہ سیف آئیس کی مدد لے کر میں اپنی پریزیٹیشن کو کسی دوسرے ایکسٹینشن میں اور کسی دوسری لوکیشن میں سیف کر سکتا ہوں عام طور پر آفیس 2007 میں بنائی بھی فائلز آفیس 2003 کے سوفیر پہ نہیں کھلتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائر ورجن کبھی بھی لو ورجن سوفیرز کو سپورٹ نہیں کرتا تو اگر آپ کبھی ملٹی میڈیا پریزیٹیشن ڈیزائن کرتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پریزیٹیشن جسے آپ ای میل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کمپیوٹر پہ ورجن سوفیر کے ورجن کے کمپیٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے یہ فائل وہاں نہ کھلے تو ہمیشہ خیال رکھیں کہ فائل کو سیف کرتے وقت پاو پوائنٹ 97 2003 پریزیٹیشن انوائرمنٹ میں سیف کریں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمام سوفیر جو کہ لو ورجن سپورٹڈ ہیں یعنی آفیس 97 سے لے کر کرنٹ 2010 تک کے جتنے بھی سوفیر سے ان تمام پر یہ فائل آسانی سے کھل جائیں گے دین اس کے بعد اگر آپ یہ پریزیٹیشن ای میل کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بغیر پاو پوائنٹ انوائرمنٹ کے یہ فائل کہیں بھی کھل جائے دیکھیں جب آپ پاو پوائنٹ 2003 ایکسٹینشن پر سیف کرتے ہیں یا پاو پوائنٹ پریزیٹیشن کے اندر فائل کو سیف کرتے ہیں تو فائل کو ایکسٹینشن ملتا ہے پی پی ٹی اور یہ فائل اس کمپیوٹر پر کھلے گی جہاں پر پاو پوائنٹ موجود ہوگا جن کمپیوٹرز میں پاو پوائنٹ نہیں ہوگا وہاں پر یہ فائل نہیں کھلے گی لیکن اگر آپ نے اپنی فائل کو پاو پوائنٹ شو کے اندر سیف کر دیا تو یہ ہر اس کمپیوٹر پر کھل جائے گی جس میں پاو پوائنٹ ہو یا نہ ہو اسے پاو پوائنٹ سپورٹ ہونے کی کوئی نیڈ نہیں ہے میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں مثال کے طور پر میرے پاس سیو ایس کی مدد لے کر ڈیسٹوپ پہ پاو پوائنٹ 972003 انوارمنٹ میں ڈیسٹوپ پہ سیف کر لیتا ہوں ڈیسٹوپ پہ سیف کرنے کے بعد میں اپنی اپلیکشن کو کلوز کرتا ہوں اور اپنی اپلیکشن کو اب دوبارہ سے ڈبل کلک کر کے یعنی یہ فائل آپ دیکھ سکتے ہیں میمو رائٹنگ کے نام سے موجود ہے میں اس فائل پر ڈبل کلک کرتا ہوں میری یہ فائل آسانی سے اوپن ہوئی اب سیم فائل کو میں سیو ایس کرتا ہوں پاو پوائنٹ شو کے اندر اور آپ دیکھیں اس کا جو ایکسٹنشن ہے وہ پاو پوائنٹ شو ہے ریسٹوپ پہ ہی سیف کر رہا ہوں سیم نام سے ہی سیف کر دیتا ہوں سوفیر کو میں کلوز کرتا ہوں اور اب آپ دیکھیں کہ اس نے میمو رائٹنگ کے نام سے ایک نئی فائل کیریٹ کر دی ہے جس کی آئیکون کی شکل بھی ڈیفرنٹ ہے پہلے جب میں نے اس فائل کو اوپن کیا تھا تو یہ پاو پوائنٹ کے اندر اوپن بھی تھی اب میں اس فائل کو جسے میں نے پی پی ٹی پاو پوائنٹ سلائٹ شو کے اندر سیف کیا ہے اسے اوپن کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ فائل بغیر پاو پوائنٹ سپورٹڈ سوفیر کے ڈیریکلی اوپن ہو رہی ہے تو اگر آپ یہ فائل اپلوڈ کرتے ہیں یا کسی کو ای میل کرتے ہیں تو یہ ہر اس کمپیوٹر پہ آسانی سے کھل سکتی ہے جس کمپیوٹر پہ پاو پوائنٹ نہ بھی ہو تو یہ ایک بیسٹ اور بہت ہی زبردست کمانڈ ہے دین ہم آفیس آئیکون کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر فائل کو پرنٹ نکالنے کے لیے کچھ آپشنز موجود ہیں اگر آپ نے فائل کے پرنٹ آؤٹ نکالنے تو آپ پرنٹ کی کمانڈ پرستعمال کرتے ہیں پرنٹ کس پرنٹر سے نکلے گا وہ آپ ڈیفائن کریں گے تمام سلائٹس پرنٹ نکالنی ہے تو آپ آل کریں گے اگر آپ سلیکٹیو سلائٹس پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سلیکٹیو سلائٹس کے نمبر یہاں پر ڈیفائن کریں گے فر اگزامپل میرے پاس ون اف ٹوئنٹی سلائٹس ہے اور میں اس میں صرف ون اف ٹین سلائٹس ہے وہ پرنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پر ٹائپ کیا ون ڈیش ٹین تو ٹوٹل ٹین جو ہے وہ سلائٹس ہی پرنٹ ہوگی اب اگر آپ جب ٹین سلائٹس پرنٹ کریں گے تو ہر پیج پر ایک سلائٹ پرنٹ ہوگی میں چاہتا ہوں کہ میں جس فور اپنے ریفرنس کیلئے رکھوں فر اگزامپل میں جس جگہ پر لیکچر دینے جا رہا ہوں اگر خدا نہ خاصہ وہاں پر میری پریزیٹیشن نہ کھولے یا کوئی اور ٹیکنیکل پرابلم آ جائے جس کی وجہ سے میں اپنی پریزیٹیشن ملٹائم میڈیا پر نہ دکھا سکوں تو اٹلیس میرے پاس ایک ہارٹ کاپی ہونی چاہیے میرے ہاتھ میں تاکہ میں ان سلائٹس کو ریویو کر کے لیکچر اپنا ڈیلیور کر سکوں تو ہم لوگ جس فور ریویو کے لیے سلائٹس کے پرنٹ آؤٹس نکالنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ پرنٹ وارڈ کی کمانڈ میں سلائٹس کی جگہ کمانڈ استعمال کرتے ہیں ہینڈ آؤٹس ہینڈ آؤٹس کے اندر ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ایک پیج کے اندر ہم ایک سے زیادہ سلائٹس پرنٹ نکال سکتے ہیں آپ چاہیں تو ایک بھی نکال سکتے ہیں آپ چاہیں تو دو سلائٹس پرنٹ نکال لیں آپ چاہیں تو تین چار چھے اور نو تک ایک سلائٹس سے پرنٹ آؤٹ نکالے جا سکتے ہیں ان پرنٹ آؤٹس کی پوزیشن ہالیزنٹل ہی ہوگی یا ورٹیکل ہی ہوگی یہ آپ یہاں پر ڈیفائن کریں گے بارال فیل وقت میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور باہر آ جاتا ہوں تو اگر آپ پرنٹ آؤٹ نکالنا چاہتے ہیں تو پرنٹ کی کمانڈ کے استعمال کرتے ہیں جبکہ پرنٹ پری بیو آپ کی مدد کرتا ہے فائل کس طرح سے پرنٹ ہوگی یہ بتانے کے حوالے سے اور آپ یہاں سے نیکس پیچ کر کے یعنی نیو سلائٹس جو ڈیفرنٹ سلائٹس یہاں پر موجود ہیں ان کو آپ ریویو بھی کر سکتے ہیں جبکہ کلوز پرنٹ پری بیو کرنے سے آپ دوبارہ اپنی اوریجنل سلائٹ ہی طرف واپس آ سکتے ہیں آفیس آئیکن پر کلک کرنے کے بعد جب میں کلوز کی کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو میری یہ جو پریزیٹیشن ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے اب آفیس آئیکن کی انٹرڈاکشن کے بعد میں اپنی دوبارہ اسی میمو رائٹنگ کی فائل کو سٹارٹ کرتا ہوں اور یہاں پر ہوم کے ٹیب میں سے جو بیسک آپشن سے وہ آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں